اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں جس گھر میں کتہ ہو اور جنبی ہو اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے دیکھو یہ نبی کے بولنے کا انداز ہے امام الانبیاء کے جنبی کس کو کہتے ہیں جنب ایک دم حیاء کے پہلوں میں حیاء کے انداز میں جب ایک مرد ایک عورت کے ساتھ وظیفہ زوجیت ادا کرتا ہے میرے باقی حیال میں آپ سب کے بات سوئن میں آگئے ہوگی میں کہہ رہا کہ اچھا تو ہے مرد جب کسی عورت کے ساتھ وظیفہ زوجیت ادا کرتا ہے حق کے زوجیت ادا کرتا ہے تو اس پر غسل فرض ہوتا ہے اس کو اسلام کے لب و لہجے میں جنابت کہتے ہیں اور جس پر غسل جنابت فرض ہو تو اس کو جنبی کہتے ہیں اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس گھر میں جنبی ہو یعنی ایسا شخص جو بیوی کے ساتھ زوجیت کا وظیفہ ادا کر چکا ہو وہ جہاں بھی ہوگا اور کتہ جہاں ہوگا وہاں رحمت کے فرشنے نہیں آئیں گے ہر مسلمان کے لئے ضروری ہے کہ اگر اس نے ایسا کام کیا ہے جس کو وظیفہ زوجیت کہتے ہیں اور اس پر غسل فرض ہے تو لیٹ میں لیٹ اس کو سورج نکلنے سے پہلے پہلے غسل کرنا فرض ہے اس لئے کہ نماز کا آخری ٹائم سورج طلو ہونا ہے اور اس کو فجر کی نماز کا ٹائم ختم ہونے سے پہلے پہلے غسل کر لینا اس پہ فرض ہے اگر وہ غسل نہیں کرتا تو وہ گنے گار ہوگا اور اس کے گھر میں رحمت کے فرشنے نہیں آئیں گے اب آپ گوھر فرمائیں سائنس یہ کہتی ہے ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ جس وقت انسان جنابت سے دو چار ہوتا ہے تو اس کے ایک ایک بال سے گزر کر کے وہ مادہ خارج ہوتا ہے جس کی بنیاد پر اللہ کے حبیب گعیب دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بال کے ہر بال کے نیچے جنابت ہے اور اسی لئے غسل جنابت بہت احتیاط سے کرنے کا حکم دیا گیا ہے تو آپ اندازہ فرمائیں اب ان لوگوں کو دیکھ لے جو جنابت کریں اور اس کے بعد سورج نکلنے سے پہلے غسل کریں تو وہ لوگ جو ہیں پوشیدہ امراض کا شکار نہیں ہوتے وہ ان بیماریوں کا شکار نہیں ہوتے اگر وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ عمل کریں لیکن حضور علیہ السلام کے بولنے کا ایک انداز ہے اسی طریقے سے آقا فرماتے ہیں جس گھر میں کتہ ہو آج کل ایک فیشن چلا ہے سینیما کے ذریعے سے فلموں کے ذریعے سے سیریل کے ذریعے سے لوگ کتے کو پالتے ہیں بچوں کی طرح اس کو سینے سے لگاتے ہیں اس کو بستر میں لے کر کے سوتے ہیں ابھی آپ نے کتے کے حوالے سے ایک بیماری کا ذکر سنا یہ کتہ حضور علیہ السلام و تسلیم کی حدیث ہے جس گھر میں کتہ ہو اس میں اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے اور یہاں تک کے فقا فرماتے ہیں جو بلا ضرورت کتے کو پالے گا اللہ کی بارگاہ کے اندر وہ جواب دے ہوگا اور عذاب کا مستعق ہوگا کیوں؟ اس لیے کہ جو کتے کی رال ہے کتے کی فطرت ہے کہ اس کی ہر وقت رال ٹپکتی رہتی ہے اور جب اس کی رال ٹپکتی ہے تو اس کی رال کے اندر صدہ بیماریہ موجود ہے اس کی رال کے اندر صدہ بیماریہ موجود ہے آج لوگ کہنے کہ اس کی رال میں صدہ بیماریہ موجود ہے لیکن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے سے دور رہنے کا حکم دیا اور فرما کہ جس گھر میں کتہ ہو اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آئے